پہلے آپ نے ہزاروں لوگوں کو گولی سے مار دیا اور اب کہتے ہیں I am sorry پہلے ہندوستان کے ہزاروں شہیدوں کو خون سے رن دیا اور پھر کہتے ہیں sorry اور رانی کس کو ماف کر سکتی ہے اس کی حیثیت کیا اس کی اوقات کیا ہے ہم کو ماف کرنے کی اس کی کوئی اوقات ہے ہندوستان کے ایک ایک شہید کی شہادت اس رانی کے کروڑوں کروڑوں کے مقصد پر قرمان کی جا سکتی ہے کیا ہندوستان کے ایک ایک شہید کا خون اتنا سکتا ہے کیا کہ رانی اس کو آکے ماف کرے کبھی کوئی دیش اپنی سہادت کا مول لگاتا ہے کیا کبھی کسی دیش کے شہید اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ بعد میں ہمارا مول لگائے جائے گا ہماری شہادت کا مول لگائے جائے گا کس سے ماف ہی مانگے گی اور کون ماف کرے گا اس کو اور وہ دن تو یہ دیش بھول نہیں سکتا تیرے اپریل انیس سو انیس کو جلیاں والا باگ میں جب بیس ہزار لوگوں کی سباہ ہو رہی تھی بیساکھی کا دن تھا اور اس بیس ہزار لوگوں کی سباہ جو ہو رہی تھی جلیاں والا باگ میں اس بیس ہزار لوگوں کی سباہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ڈائر میں گولیاں چلائی تھی جس جلیاں والا باگ میں ہندوستان کے ہزاروں شہیدوں کا کھون بچھا ہے جس جلیاں والا باگ میں ہندوستان کے ہزاروں شہیدوں نے اپنی قربانی دی ہے اس جلیاں والا باگ میں رانی کو اترنے کی چھوٹ دینا ہندوستان کے شہیدوں کی شہادت کا سب سے بڑا اپمان ہے رانی کس سے معافی مانگے گی برٹین کی پریس نے یہ ہنگاوہ مچایا کہ جلیہ والا بات میں جا کر رانی معافی مانگنا چاہتی ہے کس سے معافی اور کیسی معافی